دارالخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم ناظرین اللاک ڈاؤن کے اس موقع پر چونکہ تمام حضرات اس بات پر مجبور ہیں کہ اپنے گھروں میں وہ پنج وقتہ نماز کی ادائیگی کریں جمعہ کی نماز بھی زہر کے شکل میں چار رکھات وہ اپنے گھروں میں ادا کریں بہت سارے بھائیوں کے سوالات ہوتے رہتے ہیں کہ اگر تین جمعہ ہم برابر چھوڑ دیے تو اس سسلے میں حدیث کے اندر وعید وارد ہے تو بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں اور یہ ایک بیچینی کا شکار رہتے ہیں تو اس سسلے میں کچھ وضاحت لوگوں نے چاہیے جس کو میں آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہو رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح حدیث جس کے راوی عبی جاد عبدالمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من ترک ثلاث جمع انتہاؤنا بھیا تبع اللہ بھیا علا قلبه سنن نبی دعوت کتاب الصلاح باب التشدید فی ترک الجمع حدیث نمبر ون زیرو فائی فور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس نے تین جمع سستی اور کاہلی کی بنیاد پر چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے تو یہ جو وعید ہے دل پر مہر لگانے کی یہ اس انسان کے لئے ہے جس نے جمع کو سستی اور کاہلی کی بنیاد پر چھوڑا ہو اور آپ ہیں کہ ایک جمعہ چھوٹا دو جمعہ چھوٹا تیسرا جمعہ چھوٹا آج یہ مہینے کی قریب ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ لاکڈاؤن اور لمبا ہو تو آپ کے کئی جمعے فوت ہو سکتے ہیں اور جمعہ کی جگہ پر آپ اپنے گھر میں آپ زہر کی نماز چار اکات پڑھیں گے تو اس میں آپ کو پریشان ہونی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مومن کے لئے جو مرد ہو اس کے لئے پنجوختہ نماز با جماعت مسجد مادہ کرنا ہے لیکن یہی چیز کہ جب باریس ہو گئی اور یہ ہے کہ باریس ہونے کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اس بات کا حکم دیا کہ تم باریس اور کیچڑ سے بچنے کیلئے کہا کہ تم لوگ اپنے گھروں ہی میں نماز پڑھ لو تو یہ ایک وجہ تھی ایک سبب تھی تو ایسے ہی آج ہم اپنے گھروں میں موجود ہیں کہ بھیڑ بھاڑ کی جگہوں سے دور رہیں کرونا وائرس جو محلک بیماری ہے اس سے بچنے کے لئے احتیاطی تدابیر کہ بھیڑ بھاڑ سے ہم دور رہیں تو یہ ایک وجہ ہے کہ جان کی ہلاقت اور بربادی سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنی ذات سے دوسرے لوگوں کو بھی ان چیزوں سے بچانا ہے تو یہ ایک عذر ہے یہ ایک مجبوری ہے جس کی بنیاد پر آپ اپنے گھر میں رہیں اور اپنے گھر میں آپ جمعہ کی جگہ پر جمعہ نہ پڑھ کر کے آپ یہ چار رکاز زہر ادا کر سکتے ہیں اور تین نہیں چار نہیں چھے جمعہ چھوٹ جائے اس پر آپ کو رنج و ملال یا غمغین ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ مجبوری کی شکل ہے اور یہ چیز جائز ہے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بیانات اور یہ تقریر سن کر کے آپ کے اندر جو بیچینی ہے وہ بیچینی دور ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کرونا وائرس ختم ہو جائے محضر جو ایران ہیں ان کی رونک دوبارہ واپس لوٹ آ جائے اور ہم تمام لوگ جیسے باجمات نماز ہم مسجد میں ادا کرتے تھے جمعہ کی نماز ہم مسجد میں ادا کرتے تھے وہی بہار دوبارہ لوٹ آئے اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ